بلو بم بم مہادے بام بام دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں راجہ مصرہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں چودہ اور پندرہ جنوری کے راسی فل کے بارے میں میں اس راسی سے لے کر کے مین راسی تک کے بارے میں چودہ اور پندرہ جنوری کا سمیں آپ کے لئے کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں رہے گا کس معاملے میں خراب رہے گا سبھی راسی کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چودہ اور پندرہ تاریخ کے پنچانگ کو پہلے جان لیں چودہ تاریخ کو تیرتیا اوپرانت چطورتھی تیتھی ہے روی بار کا دن ہے چندرمہ کمبھراسی میں صبح سمیں جو ہے سب بارہ بج کے نو منٹ پی ایم سے بارہ بج کے کیاون منٹ پی ایم تک اور دیسا سول پششم دیسا کی طرف ہے یعنی پششم دیسا کی یاترہ جو ہے آپ کو وہ نہیں کرنی ہے پندرہ تاریخ کو پنچمی تھی ہے سوم بار کا دن ہے چندرمہ کمبھراسی میں رہیں گے اور صبح سمیں ابھی جیت مہورت کی اگر بات کریں تو بارہ بج کے نو منٹ پی ایم سے بارہ بج کے کیاون منٹ پی ایم تک کا ہے اور دیسا سول پورا دیسا کی طرف رہے گا یعنی کی پورا دیسا کی یاترہ جو ہے سو نہیں کرنی ہے دیوی اور سجنوں آئیے اب چرچہ آرم بھ کرتے ہیں سب سے پہلے میس راسی سے چرچہ شروع کریں گے اور مین تک جائیں گے لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ میں سے جو لوگ مجھ سے پرسنلی اپنی جنم کنڈلی اتھواہست ریکھا کے انصار اپنے بھوشی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان سب ہی لوگوں کے لیے میرا واتس اپ نمبر ہے سیون جیرو سکس ٹو سیون پائیب سیون ڈبل لائن سکس اس نمبر پر میں آپ کو اپنی جنم تاریخ جنم سمیہ جنم ستھان اور دونوں ہاتھ کے ہتھیری کا فوٹو بھی بھیجنا ہے اس سے آپ کو صحیح اور ایک ریٹ جانکاری جو ہے سوپراپ ہو جائے گی آئیے اب چرچہ کو آرم بھ کرتے ہیں دیوی اور سجنوں سب سے پہلے میس راسی میس راسی بالوں کے لیے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں چندرمہ کا پرویس کیا درس آتا ہے اس کو سمجھئے ایک آدس بھاو میں چندرمہ کے بیٹھنے کرن میس راسی والے جاتک کو اس سمیہ میں آئے میں بردھی کے یوگ بن رہے ہیں آمدنی آپ کو زیادہ ہوگا لاو کی آپ کو پرابتی کے بشیش یوگ ہیں اپلو بھی کی بھی کچھ پرابتی ہوگی آپ کی بدھی جو ہے اس سمیہ میں چنچل رہے گی اور آپ بونی ویکتی کے طور پر میں جانے جائیں گے آپ کو شنتتی اور شمپتی کا سکھ بھی پرابت ہوگا آپ ایک سکھی ویکتی کے طور پر بھی جانے جائیں گے لوگ پریئے اس سمیہ میں آپ بنے رہیں گے آپ کے یس میں بردھی ہوگی آپ ترکھائیوں کہلائیں گے میٹنگ بغیرہ کرنے کا اچھا خاصا یوگ بن رہا ہے آپ کا من کہیں گھومنے کے لیے کر سکتا ہے آپ اپنے راجی کارج میں اپنے کارج میں آپ ایکسپارٹ کہلائیں گے یہاں سے سبتم درشتی کنڈلی کے پنچم بہاو پر پر رہی ہے جو یہ درسہ رہا ہے کہ آپ اس سمیہ میں بیبھار کسل بیٹی کے طور پر جانے جائیں گے کافی بدھیمان بھی کہلائیں گے پر تھم سنتان اگر پت رہے تو اس کا بسیس سکھ پرابت ہوگا اور کلا کے طرف آپ کا روجہان بھی تھوڑا بسیس ہی رہے گا میں اس کے بعد بات کریں گے دیوی اور سجنوں بریشہ بھراسی کی بریشہ بھراسی والوں کے لیے کنڈلی کے داسم بھاو میں جہاں پر ہم نے ابھی گھیرہ لگایا ہے وہاں پر میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درساتا ہے کہ بریشہ بھراسی والے لوگ اس سمیہ میں کاری کسل کہلائیں گے دیالو بنے رہیں گے بدھی بری نیرمل رہے گی بیزنس بے پار بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے اپنے کام میں بہت اچھا رہیں گے آپ کے سکھ میں بردی ہوگی آپ کے یس میں بردی ہوگی بدوان وقتی کے طور پر جانے جائیں گے آپ کل دیپک کہلائیں گے سن توسی کہلائیں گے لوگ ہی تیسی کہلائیں گے مان سم مان کی پرابطی ہوگی پرسن نچت رہیں گے اور اس ور کریں گے تو آپ کی آئیو بھی لمبے رہے گی یہاں سے سبتم درشتی کونڈلی کے چاوتھے بھاو پر میں ہے جو یہ درساتا ہے کہ اس سمیہ میں آپ راج ماننے کہلائیں گے کسانورک کے لوگوں کے لیے بھی اس سمیہ وریاں ہیں واہن کا سکھ بھی آپ کو پرابط ہوگا اور ماں کا سیوا کا بھی آپ کو افسر جو ہے یہ ملے گا برسو کے بعد بات کریں گے میتھون راسی کی میتھون راسی بالوں کے لیے کونڈلی کے نوم بھاو میں چندرمہ کا پرابیس ہے کونڈلی کے نوم بھاو میں چندرمہ کا پرابیس یہ درساتا ہے کہ شنطتی اور شمپتی دونوں کا سکھ آپ کو ملے گا دھرم کا پالن کریں گے کارج شیل مانے رہیں گے پرواز پریے رہیں گے نیائے جو تھا کے طرف آپ کا بجیس رو جھان رہے گا بدی وری چند چل رہے گی بدوان بکتی کے طور پر جانے جائیں گے اور بدیا پریے کہلائیں گے شاہسی بنے رہیں گے اور بھائیوں کا سکھ بھی تھوڑا کم پرابط ہوگا لیکن ہوگا سبتم درشتی کونڈلی کے تیسرے بھاو پر میں ہے جس کے کارن سے جو ہے سو آپ دھارمک پرویٹی کے بکتی کے طور پر جانے جائیں گے اس سمیمے میں من اپنے گھر کو راجی کو چھوڑ گے کہیں دوسرے جگہ جانے کا گھومنے ٹالنے کا کر سکتا ہے وائی وین کا سکھ بھی ملے گا پراکرمی بنے رہیں گے شت سنگتی پریے اور ملنسار بیکتی کے طور پر میں آپ کی گنتیں اس سمیمے کی جائے گی میتھن کے بعد بات کریں گے اب کرکراسی کی کرکراسی والوں کے لیے کونڈلی کے اسٹم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درساتا ہے کہ اس سمیمے میں آپ بیکار گرست ویکتی کے طور پر جانے جائیں گے پرمیہ روگ آپ کو پریسان کر سکتا ہے کام باسنا کی عدیتہ ہو سکتی ہے بیجنس بیپار سے آپ کو لاو ملے گا زیادہ بولنے والے اس سمیمے میں آپ بلیں گے سوا بھی مانی بنے رہیں گے کسی بندھن کے قرآن آپ دکھی رہ سکتے ہیں اور کسی ویکتی سے آپ کے ارسیا جو ہے اس سمیمے جھلک سکتی ہے سبتم درشتی کنڈلی کے دوتھیے بھاو پر میں ہے جو یہ درساتا ہے کہ آپ کو آدھک سنتان کا سکھ پرابت ہوگا سررک طور پر کچھ کشٹ بھی ہو سکتا ہے دھان کا کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے ندینالہ طلاب سے بچے وہاں نہ جائیں کیونکہ جل میں جائیں گے تو جل سے آپ کو خطرہ ہے چوٹ بغیرہ لگنے کی یوگ ہیں کسی خروچ چوٹ کے قرآن آپ کا من جو ہے اس سمیمے دکھی ہو سکتا ہے کرک کے بعد بات کریں گے سنگھ راسی کی سنگھ راسی والوں کے لئے کنڈلی کے سبتم بھاو میں چندرما کا پرویس ہے جو یہ درساتا ہے کہ سنگھ راسی والے جاتا کہ اس سمیمے ایک سب بھی بفتی کے طور پر دہیرے بان ایک اچھے لیڈرسیف کوالیٹی والے بیچارک پرواسی جلی آترہ کرنے والا عویمانی بیپاری وکیل برک کے لوگوں کے لئے اس سمیہ بہت بڑھیا کرتیوان شیطل صحاب بالے اور اسپورتیوان اس سمیہ میں بنے رہیں گے یہاں سے سبتم درشتی کنڈلی کے پرثم بھاو پر میں ہے جو یہ درساتا ہے کہ آپ اس سمیہ میں بیجنس میں اپسائے بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے بھاگے کا ساتھ ملے گا سوکھین بنے رہیں گے کنجوس وقتی کے طور پر بھی جانے جائیں گے اس طریقے سے آپ کو پریم جو ہے سوکھ بنا رہے گا اور کہیں من آپ کا گھومنے ٹیانے کا بھی کر سکتا ہے شنگ کے بعد بات کریں گے کنیاراسی کی کنیاراسی والوں کے لئے کنڈلی کے چھٹے بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے کنڈلی کے چھٹے بھاو میں چندرمہ کا پرویس یہ درساتا ہے کہ کنیاراسی والے اس سمیہ میں کف کے روگ سے تھوڑی پریسان ہو سکتے ہیں جیبن کو رسک میں ڈال کر کے کوئی کام نہ کرے کسی ویکتی بس تو اسور کے طرف آپ کا آشکتی ہو سکتا ہے سبحہ بھرا سا کھرچیلا ہو سکتا ہے آنکھ سے سمندھے سمجھ سے آپ کو پریسان کر سکتی ہے اور بھائیوں کا سکھ بھی آپ کو پرابت ہوگا یہاں سے سپمدرشٹی کنڈلی کے دو آدس بھاو پہ ہے جو یہ درساتا ہے کہ سکتوں کے دوارہ کچھ دھن کا کھرچ ہو سکتا ہے کسی بات کو لگر کے آپ چندت رہ سکتے ہیں بڑی لوگوں سے مان سمان کی پرابتی ہو سکتی ہے اور سمجھ ملا جولا کر کے آپ کا سکھ میں ہی پرتید ہو رہا ہے کنیا کے بعد بات کریں گے اب تولاراسی کی تولاراسی والوں کے لیے کنڈلی کے پنچم بھاو میں چندرما کا پرویس ہے کنڈلی کے پنچم بھاو میں چندرما کا پرویس یہ درساتا ہے کہ تولاراسی والے لوگوں کی بدھی اس سمجھ میں چانچل رہے گی کنیا سنطان کا سکھ ملے گا سداشاری بنے رہیں گے جوہ سٹا لوٹری اس سے کچھ دھن کا لاب ہو سکتا ہے اگر کوئی گلتی بھی کرتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے اسے اس سمجھ میں چھما کر دیں گے یہاں سے سبتم درشتی کنڈلی کے ایک عادث بھاو پر پر رہی ہے جو یہ درسہ رہا ہے دیوی اور سجنوں کہ آپ اس سمجھ میں لاگ پروپ راپٹ کرنے والے ہوں گے ایک کسل بیب سائی کے طور پر جانے جائیں گے کنیا سنطان کا آدھیک سکھ ملے گا اور دوستوں سے بھی پیم جو ہے اس سمجھ میں آپ کا بنا رہے گا تولا کے بعد اب بات کریں گے بریششی گراسی کی بریششی گراسی بالوں کے لیے کنڈلی کے چوتھے بھاو میں چندرما کا پرویس ہے جو یہ درسہ آتا ہے چوتھے بھاو میں چندرما کے بیٹنے کرنے اس سمجھ میں آپ دانپونی کھوم کریں گے مان سمان کے بھی خوب پرابطی ہوگی آپ ایک سکھی بیکتی کے طور پر جانے جائیں گے آپ کی ادارتہ اس سمجھ میں دیکھنے لاکھ ہوگی روگ سے آپ کو راحت ہوگا راگ دویس کسی پرتی نہیں رہے گا کسان برک کے لوگوں کے لیے بھی اس سمجھ میں اچھا ہے کسی کا اگر بیوہ ہو گیا ہے تو بیوہ جس کا ہو گیا ہے اس کو بھاگی کا ساتھ پلے گا جل جیوی کے طرف آپ کا آکرسن ہو سکتا ہے ایک بدھیمان بیکتی کے طور پر میں آپ کی گنتی جو ہے اس سمجھ میں سماج میں کی جا سکتی ہے یہاں سے سب کمدرشٹی کنڈلی کے دسم بھاو پر میں ہے جو یہ درسا رہا ہے کہ جو لوگ پسو کا بیمسائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ اچھا ہے دھرم پر سے بیسواس تھوڑا سا ہل سکتا ہے اپنے پتا کا بیرود کر سکتے ہیں اور سبحاب آپ کا تھوڑا سا چھر چھرہ جو ہے اس سمجھ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بریشک کے بعد بات کریں گے اب دھروراسی کی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں دھروراسی والوں کے لیے چندرمہ کا پربیس ہے جو یہ درسا ہتا ہے کہ آپ اس سمجھ میں پرسن نچت بنے رہیں گے ایک تپسوی بیکتی کے طور پر جانے جائیں گے آپ کی آستہ جو ہے سبحابانے بنی رہے گی بھاسا بڑی مدھر رہے گی کف کا روک پریسان کر سکتا ہے اور پریمی بیکتی کے طور پر میں بھی جانے جائیں گے پریم سمندھ کے معاملے میں بھی سمجھ اچھا ہے کسی کو اگر پرپوج بگیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سمجھ میں کر سکتے ہیں یہاں سے سبتم درشتی کنڈلی کے نمم بھاو پر میں ہے جو یہ درسا رہا ہے دیوی اور سجنوں کہ آپ اس سمجھ میں دھرماتمہ بیکتی کے طور پر جانے جائیں گے بھاگی کا ساتھ ملے گا بھائیوں کا سوکھ کم ملے گا اپنے بدھی کی بدل دھرکارج کو آپ سفل بنا لیں گے دھنوں کے بعد بات کریں گے اب مکرراسی کی مکرراسی بالوں کے لیے کنڈلی کے دوتیے بھاو میں چندرما کا پرویس ہے کنڈلی کے دوتیے بھاو میں چندرما کا پرویس یہ درسا رہا ہے کہ مکرراسی بالے بیکتی کے لیے اس سمجھ میں وانی بہت مدھر رہے گی آپ بہت میٹھے سرد کا پریوک کریں گے مدھر بھاسی بنے رہیں گے آپ کا چہرہ بہت سندر دکھے گا بھوگ بلاس کرنے کا سمجھ ہے پردیش جانے کی اچھا ہو سکتی ہے سہنسیل بنے رہیں گے سامتی پریے بنے رہیں گے بھاگے کا بھی خوب ساتھ آپ کو پرابت ہوگا یہاں سے سبتم درشتی جو ہے سو دیوی اور سجنو کنڈلی کے اشترم بھاو پر پڑے گی اور کنڈلی کے اشترم بھاو پر سبتم درشتی یہ درس آتا ہے کہ آپ کو اس سمجھ میں اپنے پتا کے دھن کا نقصان کر سکتے ہیں کوکم سے بیرودھ کر سکتے ہیں آنکھ سے سمبندت کسی پرکار کا سمجھ سے آپ کو پڑے سان جو ہے سو کر سکتا ہے مگر کے بعد بات کریں گے کنڈلی کے پراثم بھاو میں چندرمہ کا پرویس ہے جو یہ درس آتا ہے کہ آپ اس سن میں ایک بلوان بکتی کے طور پر جارے جائیں گے بلوان بنے رہیں گے سریر میں طاقت کی کمی نہیں ہوگی ایس اور ایس آلی بھی کہلائیں گے سکھی بھی کہلائیں گے بیجنس برسائی بھی اچھا چلے گا گائن بادن ناٹک کے طرف آپ کا روجہان جا سکتا ہے پھر میں سینیما دیکھنے کا من کر سکتا ہے تھوڑا سا سریر جو ہے آپ کا آلسی ہو سکتا ہے یہاں سے سبتم درشتی کنڈلی کے سبتم بھاو پر میں پڑے گا جو یہ درسہ رہا ہے کہ آپ کافی سندر دیکھیں گے اس طرح میں آپ سکھی بھی رہیں گے سندر جیون ساتھی کا سکھ ملے کا ستے وادی بنے رہیں گے اور آپ کو بتا دو کہ بیجنس بیقار سے بھی دھن کا سنچہ کریں گے اور ایک کنجوس بکتی کے طور پر میں بھی اس سمیہ میں آپ جانے جائیں گے کمب کے بعد بات کریں گے مین راسی کی دیوی اور سجنوں مین راسی والوں کے لیے کنڈلی کے دوادس بھاو میں چندرما کا پرویس ہے جو یہ درسہتا ہے کہ آنکھ سے سمبندے سمجھ سے آپ کو پریسان کر سکتی ہے کف کا روگ آپ کو پریسان کر سکتا ہے گصہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک آنٹ پریے آپ کہلائیں گے چنتن سیل آپ کو سکتے ہیں آپ کی بھاسہ بڑی میٹھی اس سمیہ میں رہے گی لیکن آپ پیسہ جو ہے سجادہ کھرچ کریں گے یہاں سے سبتم دشتی کنڈلی کے چھٹے بھاو پر میں ہے جو یہ درسہتا ہے کہ آپ بڑے سانتی کے ساتھ سمیہ بیتانہ پسند کریں گے کسی پرکار کا ہیلت بھائی جیسو آپ کو پریسان کر سکتا ہے ستوک سے کچھ کشت کی پرابطی ہو سکتی ہے گپت روگ سے کچھ پریسان ہو سکتے ہیں اور کسی پرکار کے جل سے بھی آپ کو ہانی کا یوگ ہے اس لئے ندین آلہ تعالی پوکھر میں جانے سے آپ کو بچنا چاہیے دیوی اور سجنوں بڑا سپیڈ میں میں نے آپ کے لئے میس سے لے کر کے مین تک کی کہانی کو درسہ دیا ہے بارہ تیرہ منٹ کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ چھوڑا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا پسند آیا اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دمائیں اور اگر آپ اپنے موشت کے بارے میں ہست ریکھا یا جنمکونڈلی کے انصار جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے اس نمبر پر میں آپ اپنی جنب تاریخ جنب سمیہ جنب اسطان اور دونوں ہاتھ کے اتھیلی کا کوٹو جرور بھیجیں اور بھیج کر کے انتجار کریں فیس جمع کرنے کے لئے میسیج ملے گی پیمنٹ کر کے ریسپٹ بھیجیں پھر کال کر کے آپ کو بتایا جائے گا چلی آپ صفیقہ ایک بار پھر سے بہت بہت دھنباد تینکیو تینکیو سوما جہند بند ماترم بولیے رات ہے